دکھیوں کے گندی صدا ہی ہے کسے ایک چیز دیچ الجے رہ گئے کوئی ایک کوئی ہر وقت دکھائی دے رہے ہے اور وہ ہے پرماتما چاہے کچھ بھی ہے دو ہی طریقے دیاں کھو جانے ایک کانتے کھڑیے ایک اکھتے کھڑیے اینج کہلو باقی اندریاں دی بھی اپنی مہانتہ ہے پر انہ دوہاں دیتے بہت زیادہ مہانتہ ہے یا میں انج کہہ دیاں جو اندہ ہے سینٹس نہیں ہو سکتا جو گنگا بیرہ ہے سنت نہیں ہو سکتا اکثر بیرہ گنگا ہوں دا ہے اکثر گنگا بیرہ ہوں دا ہے نہیں سونسکتا کدھے کدھائیں کسے کل دیکھن دی ایسی شمتہ ہوں دی ہے پہلی دفعہ جد گلیلیوں نے اے آکھیا زمین تے گول ہے چپٹی نہیں یہ تے گھوم رہی ہے رکی ہوئی نہیں تینوں کس طرح پتا چلے یا میں نو دکھائی دیندہ ہے میں دیکھے ہیں میری درشتی تیرے بول بائبل تو الٹنے ہیں پر گلیلیوں کہندہ میرے بول سچ نل جڑے ہوئے ہیں تو بائبل دے خلاف بول رہے ہیں گلیلیوں کہندہ کی کروں بائبل میرے خلاف کھڑی ہے میں کی کروں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اس وقت تے بیچارے انہوں ترہ ترہ دیتے سید دیتے گئے جنہاں نے تحاس پڑے انہوں پتا ہوئے گا آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین گول ہے آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین رکی ہوئی نہیں گھوم رہی ہے پر جدوں اس نے آکھے آسی لکھا نے پاگل آکھے آسی دھنگر نانک دیو جی مہارات سریشتی رچنا بارے ایک اگمی لیلہ بیان کر دیں کس وقت پھر مقتصر میں ارز کریں ایک منوک اپنے کول بہت گہری درشتی رکھ دائے دھرتی سورج چند تاریاں دی کچھ اصلیت اسنو دکھائی دے جان دی گرہ نے چھتران دی بنسبتی دی بیان کر دا ہے عام لوکانو نہیں دکھائی دیں دی یا میں انج کما اوزت جتنے بیانک ہوندے نے زمین دیتے بس اتنے ہی سنت ہوندے اس تو زیادہ نہیں ہوندے اس تو زیادہ نہیں ہوندے نہ بیانک زیادہ نے نہ برمگینی زیادہ نے تھوڑے ہی نہیں بہت تھوڑے نہیں ایک کول اتنی گہری درشتی ہے ادارت نو پھول دیاں پھول دیاں پرمانو تک پہنچے ہیں اور ایک کول ایسی گہری سروت ہے ایسا گہرا سننا ہے سن دیاں سن دیاں پرماتما تک پہنچ گیا سننا ہی کافی ہے اگر گرنانک تے کوئی بولنو سنے تو سن کے ہی شبد نے اندر پرویش کرنا ہے نا جیسے حلق تو تھلے کرانگے برکی تائیں خون بنے گی اونجتے نہیں سن کے جد شبد کرنا تو تھلے جائے گا تائیں سمادھی بنے گا اونجتے نہیں تائیں پرمانند بنے گا اونجتے نہیں حلق تو تھلے بوجندی برکی نہیں جاری بکھنے ہی مٹھے گی خون بھی نہیں بنے گا سننا ہی گہرا نہیں ہے نہ سمادھی نہ رس اور میں اے بھی عرص کر دیا مطر نو سننا آسان ہے پتر نو سننا آسان ہے ماں باپ نو بھی منک سن سکتا ہے پڑوسی نو بھی سن سکتا ہے گروہ نو سننا اکھ ہے کٹھنے منک گردوارے بھی آکے گروہ نو سننا مہتے ایسے اکٹھ بھی دیکھے نے جو ایک گھنٹے واسطے کوئی آیا بھی ہے تو ایک دوجہ نو سن دے رہنے گروہ نو نہیں گروہ نو نہیں گروہ نو سننا کوئی کھیل ہے بچے ہاں دی کٹھنے پتر جو کہیں دے تال میل بیٹھ جاندہ ہے مطر جو کہیں دے تال میل بیٹھ جاندہ ہے ماں باپ جو کہیں دے نے تال میل بیٹھ جاندہ ہے گروہ جو کہیں دے ہوتے سردو پرو لنگ دے بہت گہرہ بہت گہرہ بہت اچھا بہت اچھا اس واشتے دھارم دی ساری سادنا سنن تے کھڑی ہے اگر کوئی سن لبے صدیوی کھیڑا سنن نصیب ہو جاندہ ہے او دے پاپ ناس ہو جاندے نے او دے دکھ مٹ جاندے نے نانک بھگتاں صدا ویگاس سنیے دکھ پاپ کاناس دوجی پوڑی دیچ صدگر دست دے نے سن کے کیسی کیسی پدوی پراپت ہو سکتی ہے سنیے ایسر برما اند ایسر کہیں دے نے شیو جی نوں تینتیس کروڑ دیو تے نوں تے دیو کہن دے نے پر سناتن مد دے شیو جی نوں مہا دیو کہن دے نے نیرا دیو نہیں مہا دیو دیو تے ہاں دا مہا دیو تپیشور جپیشور ہر قوم دیچ کچھ اس طرح دے پرشوئے نے جیسی رام تے کرشن گرستی نے لیکن سناتن مد دیچ کچھ ایسا ٹولہ پیدا ہویا بیراغی نے سنیاسی نے تیاغی نے گوشہ تنہائی دیچ رہنے والے اسے طریقے دے نال اسلام بامے محمد صاحب گرستی نے اور اسلام انہوں جنم ایک گرستی نے دیتا ہے پر انہیں چھوی کچھ صوفی پیدا ہو گئے ہیں تیاغی نے بیراغی نے سکھ جگتوی گرستیاں دا دھرم ہے دسوں گرو سیوان گرست دھرم دے چھوی شواش رکھ دے اور گرستی لیکن گرنانک دے گھرانے چھوی بابا سری چند جیسے اداسی پیدا ہو گئے ہر وقت اداس رہنا جگت تو نراش رہنا میں جد کبھی سنتوک سنجدی رچنا پڑنا پانچ سال دے بابا سری چند سن کدھی کدھی ایسا ہوئے کافی دیر تک جد گھر دے چھنا دکھائی دیں ماتا سلکھنی جی لبن واسے چل پین دے سن لبی ہے کاردش دکھائی نہیں دیں دا پڑوسیاں کل پوچھ دیں سری چند آئینے تھڑے گا نہیں جتھے بچے کھیڑ دیں ماتا سلکھنی جی انہاں کل پوچھ دیں تھڑے نال سری چند تے نہیں کھیڑ رہے ہی نہیں سڑے نال دکھیڑ دے ہی نہیں آمدہ ہی نہیں کئی گھران تو پچھن تو بعد پھر پینڈ تو باہر نکل دیاں کسے رکھ دے تھلے اجاڑ دچ بیٹھے پنج سال دا بچہ سری چند پتہ وقت دا اوتاری پرش گرستی پرستے کاردش ایک ایسی اولاد وقت دا سنیاسی تیاغی بیراغی اداس اداسین سمپردانو سنے جنم دتا کوئی پراثم تے کوئی پورولا تپیشور ہے تھوڑی جہاں کدھر سادنا رہن دی ہوگے گی یا کسے کم دی پورتی لی ہو آیا ہے کیونکہ گرنانک دے گھر آونا کوئی معمولی گل نہیں سی تے جس دا پتہ گرنانک بنے وہ روح کوئی معمولی نہیں ہے گرنانک دی سندان اداسی جنم تو نراز اداس ڈانٹ دیں ہو یا ماتا کہیں دیں سلکھنی جی بچیاں نہ لکھیڑے کر پڑوسیاں دے گھر چلا جایا کر اجار دچ آ جانا ہے اجار دچ آ جانا ہے ماتا اجار تو تمہیں بھج کے آ جانا ہے بس اتنے ہی آکھے ہیں اجار تو تمہیں بھج کے آ جانا ہے انہیں یہ پہلی کون سمجھے ہیں اس طرح دے پرش جو اکوئی گل دچ الجے رہ جان عام دنے ہمیں جو ہے درمیانے بندیاں دی درشتیچ پاگل ہو جانے ہیں یہ دی پاگل ہو جانے ہیں کسے اکوئی گل دچ الجے رہ جانے ہیں شیوراتری دا بہت بڑا میلہ بنا رستے چھ لگیا تک کبیر دے چیلے کبیر نکھیں دے نے پاگد جی شیوراتری ہے لکھان دا اکٹھ ہے سارے علاقے چھو سنگتاں پانچی ہیں پاگد جن پانچے ہیں چلیے میلہ دیکھیں زور دیتا ہے تو کبیر چل پہنے چلو دیکھ دیں اور میلے چا جو کچھ ہوندہ ہے کدھرے کٹ پتلیاں دا ناچ کدھرے ناٹک منڈلیاں کدھرے راس لیلہ پہ رہی ہے کبیر رک دے نہیں کدھرے چیلے چاندے نے رکن تے دیکھی ہے پر کبیر دے قدم کدھرے رک دے ہی نہیں چیلے بھی کہنے نے پاگد جنوں نال نہیں لے آنا سی اب پہ ہی آنا سی یہ تے رک دے ہی نہیں کدھرے تے دیکھیں یہ کی ناٹک منڈلی ناٹک کر رہی سی لنگ ہے راس لیلہ پہ رہی سی لنگ ہے پہلوانا دا دنگل ہو رہی آسی لنگ ہے نہیں رکھے چیلے بھی حیران جیتے رکنے ہی نہیں تے تھے آنا دا مطلب کیسی پھر میلے دیچ آنا دا مطلب کیسی پھر ترہ ترہ دے بزار دیچ نمیاں چیزاں آئیاں پکوان بن رہی سن بکن لی اتھوں بھی لنگ دے گئے میلے چو لنگ ہی گئے گنگا دے تٹ دے تلے ایک کلہ منک بیٹھا تٹ دے بلکل ریت دیچ اجاڑ دیچ کبیر اس کو لجا بیٹھے نال دے ساتھیاں نو بھی کہن لگے بیٹھو تیس ساتھی کہن لگے آشرم چو نکلے سی کارچو نکلے سی میلا دیکھن واسطے اے اجاڑ کبیر نے اتھے ایک سلوک اچارن کیتا ہے گروگرن صاحب جی مہاراج دے درج ہے کبیر جہن جہن ہوں پھروں کہو تک ٹھائے ٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے جتھے جتھے میں دیکھیا تماشہی سی رنگ تماشہ اے جڑا ایک بیٹھا ہے ہری نال ادا ملاپ ہویا ہے تی جتھے ملاپ ہوئے میلاتے اتھے ہوندہ ہے وہ تی سب اجڑے ہوئے ہیں وہ تی سب ٹوٹے ہیں جتھے منوک منوک نالوں ٹوٹے ہویا ہے صورت شبد نالوں ٹوٹی ہوئے تی جتھے ٹوٹے ہویاں دی پیڑ ہوئے ہوئے اجڑوں دیئے تی جتھے جڑے ہویا ایک بھی بیٹھا ہوئے ملاپ ہوگیا ہوئے میلاتے ہوتھے ہوندہ ایتھے میلائے بیٹھو ملاپ ہویا ہویا ہے یہ ملے ہویا ہے یہ ملاپ ہے بڑا قیمتی سلوک بھگت کبیر دا کبیر جہن جہن ہوں پھر ہوں کہو تک اٹھائے اٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے کننے ہری چند نام دا ایک کبیر پن تھی ہوئی سی کبیر دے تھے آج سے چاندہ اس طرح ہوئی نال سی اپنے نال دے ساتھیاں نو کہندے کس پاگل دے پلے پہ گا اینا سونا میلا سی کہندے اجار اجار میں پھر عرض کراں درمیانے لوگ انہیں بڑے بڑے وگیانکان ہوئی پاگل آکھیں گلے لے انہوں وقت تورتے انہوں نے پاگل کہہ دیتا باقی بھی پاگل کہہ دا ہے کسی ایک گلچ اُلجے رہ جان دے پروار بھی پاگل کہندہ رہا انہوں نے یہاں پتنیاں بھی قدیس احمد نہیں ہوئی کسی ایک کوئی گلچ اُلجے رہ جان دے پر جتے ایک سینٹس پاگل کہل آیا وہ تھے سنت مہاں پاگل کہل آیا یہ بھی میں عرض کر دیا یہ تھے مہاں پاگل کسی ایک کی دنیا چھ اُلجے رہ جان دے نہیں پر کون رسے پاگلان دی پیڑ بڑی بحث زیادہ ہے تو ایسے سینے بہت تھوڑے نے سنتے بہت تھوڑے نے وگیانک تے بہت تھوڑے نے تے باغ گنتی تے عام دنیا بھی پاگلان دیئے اور کی ہے اس سینے آنو پاگل آکھی جان دے نہیں آج کل تے پاگل خانش لے جان دے ہیں پاگلان دا علاج کرنا واسطے پر دن دور نے اس سینے آنو بچانا واسطے کوئی گھر بڑھانے پین گئے ہیں کیونکہ ساری دنیا پاگل ہون دی جا رہی ہے زمین ساری پاگل خانہ بندی جا رہی ہے اور گروانیں ایسا کہن دیئے سب بورے ہون دے جا رہے ہیں سب دماغی سنتل گوان دے جا رہے ہیں صرف اوست دا تے صرف ہے سیما دا فرق ہے تھوڑے جن ڈگری دا فرق ہے ایک دو ڈگری اگے گئے تے منک پورا ہی پاگل حالات ایسے جگت دے پون دے جارین خیر مختصر میں ارز کرا اگر کوئی سنے ہیں تو اس پدوی نو پراپت کر سکتا ہے جو ایشر کول سی مہا دیو کول سی سنیئے ایشر ایشر کون مہا دیو تے مہا دیو کل پدوی کی سی او میں گرو گرن صاحب تو ہی تصدیق کرا بھٹ کہندے نے گرو امرداس جی دی اپما کر دے ہوئے رودر دھیان گیان ست گھر کے ہے کب جن بھل انہیں جو گاوے ہے بھلے امرداس گھن تیرے تیری اپما تو ہے بنا اے گرو امرداس جتھے تیرے گھن نہیں گھنے جا سکتے پر ہون تشبیدیں نہیں ہے رودر دھیان شیو جی دے دھیان نو کون ناپے رودر شیو جی انہاں گیرہ اس دا دھیان اتنی گیری اس دی سمادی جڑ گیا تو چھے چھے میں نے پتہ ہی نہیں کہ تھے گیا جڑ گیا ایسی سمادی اس دی ایسی اس دی لین تھا تد ہی مہاراج اس نو پہلے پہ رکھ دینا ہے اس پوڑی دنس گیرہی نال کوئی سنے مہاندیب ہو جاندہ ہے ایشر جیسا ہو جاندہ ہے تپیشور سنیئے ایشر برما گیرہی نال اگر کوئی پرماتمہ دے نامنو سنے برمہ جیسا گینی ہو جاندہ ہے بڑی سوج مل جاندی ہے برمہ آئر وید دا جنم داتا ہے برمہ سنگید دا جنم داتا ہے ست سورانے ایسا اس نے برمہ نے پہلی دفعہ کیا زبان دے چھین رسنے اس نے پہلی دفعہ کیا جو نہ اس زمین دے چوراسی لکھ نے اس اب تو پہلے اس نے ہی گنتی کی تھی کس آدھارتیں کی تھی ہوئی جانے ہے لیکن اس دی کھوجن وجہ تک جھٹلایا نہیں جا سکیا گرین چھتران دے بارے بھی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ آج بھی سہی ہے اسے دے آدھارتیں برگو نے کھوج کی تھی اور اس زمانے چھویں ایک سال پہلے داستین دے سنگ چندرمانو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا سورجنو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا کوئی آلے نہیں سن کوئی مشینہ نہیں سن کوئی دور بھی نہ خرد بھی نہ نہیں سن لیکن انہ دی گنت بھی دیا بلکل صحیح سی جیون دے باؤ پکھ دائے گیانی برمہ مہارچ کے دن اگر کوئی سنیں پرماتمہ دے نامنو برمے جیسا گیانی ہو جائے گا مہاں دیو جیسا یوگی ہو جائے گا بیراغی ہو جائے گا اداسین ہو جائے گا اور اندر جیسا ایشورج ہو جائے گا اس دے کول کہیں دے نے سورگ ہے سورگ دا سکھ ہے اندر دا مطلب ہے سارے اندریاں دے رسنو جو بہت گیرائی نال ماند ہے آپ دی گیاتلی ارز کنا ایک مچھی کول جو زبان دا سواد ہے منک کول نہیں ہے وہ دی ساری چیتنا زبان دے رکھی ہے کہیں دے جو کھان دا مہاں رس مچھی کول ہے بڑے تو بڑے منک کول بھی نہیں پا میں چھتیس پرکار دا بوجن کھاوے ہیں جو روپ دا رس پتنگے کول ہے بڑے تو بڑے آشک مزاج منک کول بھی نہیں ہے جو ناد دا رس ہرندے کول ہے چوٹی دے سنگیتکار کول بھی نہیں ہے اور جو سپرشتا دا رس ہاتھی کول ہے وڑے تو وڑے سپرش گینی کول بھی نہیں ہے اور سگند دا مہک دا جو مہا انند بھونے کول ہے آم منک کول نہیں ہے اس دی ساری چھے اتنا ناسکہ تے رک گئی ہے اور اس سگند دے پچھے قربان ہو سکتا ہے پتنگا روپ دے پچھے قربان ہو سکتا ہے نشاور ہو سکتا ہے اتنا لین ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا مہا رس آ رہے ہیں اسنوں ویک کے ایک جیون بے میں نہیں ہے قربان کیتا جا سکتا ہے پھولان دی مہک دے چھے اتنا رس آ رہے ہیں پنکھڑیاں بند ہو رہی ہیں کمل دیاں وچھے ہی بند رہ جاندہ ہے باورا کہندہ کوئی گل نہیں پران جاندن تے جاوے سگند نہیں چھوڑ سکتا اس مہک نو نہیں چھوڑ سکتا مہک دا جو مہا رس اس کول ہے عام بندیاں کھل نہیں ہے کہندہ نے ہر اندرے دا مہا رس اندر کول سی تدھی اس دانہ اندر پہ ہے وہ ویک کے جتنا رس مان سکتا سی سن کے جتنا رس مان سکتا سی چک کے جتنا رس مان سکتا سی سن کے جتنا اور سپرش کر کے جتنا مہا رس مان سکتا سی عام بندے انہاں تو پڑھے ہیں اندر سنن نال اتنی گہرا ہی نصیب ہو جاندی ہے اندریاں دا رس ود جند ہے اور میں پھر عرض کریں ایک بھوجندی بھرکی دیچ ایک سنت جو سواد مان سکتا ہے عام منک نہیں برتری نے ادھے پردے راجے نوکیاسی ویراغ شتک دیچے دو شبد نے تو پرسن بنجن بو سوادے میں پرسید ستو ساگا دے اے راجن چھتیس پرکار دا بھوجن چک کے بھی تو رس نہیں مان سکتا بکھ دے سمیں ستو گھول کے جد میں پی لینا ستو جاؤ نو بھون لیں دے نے تے پھر پیس کے اس دا آٹا بڑا لے دے ایک گھول کے جو میں ستو جو میں نو بکشا دیچ ملے نے جد میں پینا اے راجن تینو کی پتہ ہے سباندارس کیوں میں اس مہارس نو میں ماننا تینو کی پتہ ہے اور راجاتے سوچے گا اے ستو پسی آیا آٹا جاؤں دا اور او بھی لون کوئی نے مٹھا کوئی نے پانی نال گھول کے کھا رہے ہیں تے کہیں دے چھتیس پرکار دا بھوجن کی ہے گہرائی نال جد کوئی پرواہتمان دا نام سن دے اندریاں دی شکتی ود جندی ہے اندریاں دی گہرائی بھی ود جندی ہے زباندارس ود جند ہے نیتراندارس ود جند ہے اکھاندارس روترس ود جند ہے سپرشتہ ود جندی ہے سنگن شکتی ود جندی ہے منکھ دیاں اندرونی شکتیاں دے جاگ دیاں اندریاں دیاں شکتیاں ود دیاں نے ایک کوئی میں انگیلی گل نہیں کر رہے ہیں منکھ زندگی دے ہر پکھوں بلوان ہوندہ ہے اندریاں دی شکتیاں اس دیاں بلوان ہوندیاں ہیں عام بندیانوں زیادہ سنگ سکتا ہے زیادہ ویک سکتا ہے زیادہ سن سکتا ہے زیادہ سوچ سکتا ہے زیادہ رسمان سکتا ہے مہارج کے دنے سنن نال اندر جیسی سمرتہ پراپت ہو جاندی ہے اندریاں نو سنن نال پرماتماندہ نام جیان پراپت ہو جاندہ ہے برمی جیسا اور سنن نال او بیراغی عوستہ او دھیانمائی عوستہ نصیب ہو جاندی ہے جو مہا دیو کولسی ایشر کولسی سنیئے ایشر برما اندریاں سنیئے مکسالان مندر جو پرماتماندہ نام سن دینے سن دیاں سن دیاں انہ دی مند بدھی ناس ہو جاندی کمزور اکل مند بدھ اور او بھی اکل مند ہو جاندین تی پرماتماندی صفت و صلاح کرن لگ پین دینے پہڑی اکل والے بھی چنگے ہو جاندینے مند بدھی والے بھی مہان ہو جاندینے اور پرماتماندی صفت و صلاح کرن لگ پین دینے پنگتی تی اپنے مچ بہت وڈی گیرائی رکھ دی پر او نو مکتسری میں ارز کران سنن نال ایسیاں جوگ دیاں جوگتیاں دی پراپتی ہو جاندی ہے تن دے گجے راز دا پتا چل جاندہ ہے تن دے بہت سارے گجے بھید جو ایک وید نو بھی نا پتا ہوئے ڈاکٹر نو بھی نا پتا ہوئے اس سنت نو پتا چل دا ہے اور اس بھیدان دا جس نال ذکر جس ڈانگ نال ذکر ہے پھر کس وقت آپ جیدے سامنے ذکر کرانگا کیونکہ سما ہو گیا ہے سنن نال جوگدیاں جوگتیاں دی پراپتی ہو جاندی ہے تن دے گجے پیداں دا پتا چل جاندہ ہے ہاں جیس سنن دے نال منکھنو تمام گرن تھاندہ گیان ہو دا بھاؤ گرن تھاندہ نچوڑ اس دے اندر واس جاندہ ہے انو سار تد دی پراپتی ہو جاندی ہے بھی سارے دھرم گرن تھاندہ سارے ہی ہے پرماتمہ دا نام سمرت بید پران پکارن پوتیاں کی پکار دیاں پہیاں نے نام بینا سب کوڑ گالی ہو چھین بینا نام تو سب گیان کوڑا ہے ویرد ہے فضول ہے دھرم گرن تھاندہ سار شاستراندہ ویداندہ پراناندہ اس منکھنے اندر واس جاندہ ہے جو گیرائی نل پربونو سن دے سن دیا سن دیا انہا نو سدیوی کھیڑے دی پرابتی ہو جاندی صدیوی بھی گاس پرابت ہو جاندہ ہے کیونکہ سن دیا سن دیا انہا دے پاپ ناس ہو جاندین تے پاپ دے ناس ہون دیا دکھ ناس ہو جاندینے باقی بیچاراں کل کیونکہ لمکہینہ اپنے دور دور اپنے گھرانوں جانا ہے ایک شبد گروہ کے کرتنیاں پاسوں سرون کرو تے نالے انہاں ساب دا پاٹ سماپتی باہر باہر سارے ہیں دا دنواد تھوڑی جیاں بین تھی میں قریباً قریباً اس دیش دیش جد آونا تو کوہر شہر دیش کدھرے دو دن کدھرے چار دن کدھرے وقت وقت پانچ دن کئی تھاں تے گلاوی رہ جاندہ ہے کیونکہ میں صرف گرمیاں دے تن ساڑھے تن مینے بار آونا باقی میں سارا اٹھ نو مینے دا عرصہ بارت دے چھونا اور اٹھے ہی اس ڈھنگ دی ونڈے کہ میں کسے جگہ دا بھی پرام چھوڑ نہیں سکتا گردوارہ سیزگن صاحب پٹنا صاحب حضور صاحب بدر تے ہون جانے آئے ایک مینا داس نے حاضری برنی ہے دروار صاحب اس ہی طریقے میں باقی استحانان تھی کچھ مہاں پرشاندیاں برسی ہیں تو میں غالباً ساڑھے اٹھ نو مینے یا اٹھ مینے ہمیشہ بارت دے چھنے نہ پچھے میں دس سال آیا نے انیکہ کارن اور اس تو پہلے میں دو تین مینے لئے پہل گام چلا جاندہ رہے ہیں کوئی شریر میرا اس ڈھنگ دا اور اتھے میں لکھ دا رہے ہیں دا سی گرمیاں دے دینا چھ انہیں مینے اچھ اس دیشے جد آونا تو مانگ کئی شہران تو اس ڈھنگ دی آو دیئے نال گلے بھی آ جاندے نے بھی ایک شہر دی تسی ہر سال جاندے ہو اتھے تھا انہوں کئی سال آن دے کہہ رہے ہیں تسی نہیں آن دے کارن کی اس کارن دی جانچ سانوں دس ہو اسی اس دی پورتی کر دی گل کیے پچھلی دفعہ تے سیٹھی سا اونوں ایک شہر توں ایسی فون آئی بھی کارن کیے اسی بار بار فون کیتا ہے تو ان سارے شہران دا ٹیم میں بندہ تے سال دو سال لگ دینا کہ دیس ڈانگ نال اس سامہ منگ دینا میں قریباً قریباً دو مہینے تھے تے مہینہ کنیڈا رہنے ہوں جس دن کنیڈا نہ گئے پھر ہفتہ دو ہفتے تن ہفتے داس انگلینڈ رہے جاندے یا نال کسی اور جو اورپ دی دیش جناندہ پیار ہے اور مان کر دے رہنے لیکن اس جگہ تے ہمیشہ قریباً قریباً دو ہفتے میں حاضری پر دا رہاں کوئی پرانا پیار کوئی دا سیٹھی سا گنانا کوئی بہت پرانی گل ہے داس کوئی تاوندہ رہے ایک مہینے لئے کدی بھی دن کدی پچی دن کدی دو ہفتے کدی مہینہ میں اتھے حاضری بردہ رہے ہیں پامے گردوارہ تے نہیں سی پر ایک مکان نو کرائے تے لے کہ گردوارہ بنا کے کیونکہ ارو دیش گردوارہ بنانا دی جازت نہیں دین دے اور واقعی آفیشلی گردوارہ کدرے بھی نہیں ہیں قانونی طورتے کدرے بھی گردوارہ نہیں کسے بھی عرب دے سب ناجائز ڈانگ نال یعنی چوری چھپے بیچارے ہیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں جب پتہ چل جاندے ہیں تو تھوندی حکومتاں بند کر دیں گے ہیں پچھلے دنی آبود آبیدہ گردوارہ بند ہو گئے ہیں انہوں نے بند کر دیتا ہے اور دبائی دیچ بھی دو گردوارے ایک شارجادہ بند ہویا ایک نال ہورسی وہ بھی بند ہویا خیر اے تے چلو تھو دیاں سیاسی جو ہے گلنا تو اس پرانے پیاردہ صدقہ دا سے تھے کوئی دو ہفتے ہر سال حاضری پر دا رہے ہیں نالے بریج وارٹرے انہوں نے بھی گلہ رہن دا رہے ہیں بکارن کی دوسری سانوں ایک ہفتہ بھی نہیں دین دے ہیں پچھلے سال جد میں آیا سی تو میں بنتی کی تیسی میں ایک تھرڑا ہفتہ رکھا گئے تو جہوں میں آیا تو سجن مطر جڑے نے اسے لاکھے دیا چنگے پجنیک نے آئے کہن لے گے تو اسی ویعدہ کیتا سی میرے دل دماغ دکھ دم بوجھ پہ کمکہ داس نے واپس جاندہ پرام بنایا یا تیرہ طریق نو مجبوری تیتن دن ادھر فیڈل فیہ دیتا سی تو یہ دو دن گھٹانے پہ میں کہہ اس طرح ہن تسی دو دن دی حاضری نال اپنی تسلی کر لو باقی ہیں جو سمبلو اگر میری زندگی رہی تو جڑا میں ویعدہ کی تسی کرزان بار دیں آنگا اگلے سال ہفتہ رہ جاؤں آنگے اتنی تسی جو ہے میں نو چھوٹ دے دو کیونکہ میرے دل دماغ تے بوجھے واقعی میں پچھلے سال کیا سی تو ہفتہ دیں آنگا میں کہہ میں نو یاد ہے انہیں کہ اچھا تھا اگر اتنی مجبوری ہے تو کوئی نہیں دو دن ٹھیک نہیں اس کارن کر کے دو دن گھٹائے نے تھوڑے پڑو سچ نہیں کہ اتھوں ویچارے روز آندھے رہنے صویرے بھی آئے سن تو تسی بھی ایک دن جا سکتے ایسی کوئی گل نہیں ہے اور اتھے بھی ایک دو کیرتنی جتھے بھی آئے بڑا سندر کیرتن کر رہے ہیں گردوارے سارے ہی سانجے ہم دن بابا تے سڑا مکہ مدینہ جا کے تان چھیڑی اس نے گردوارے آنا تائیں سفلے دل دماغ وشال ہوئے ہیں سندرشت بھی ہوئے تے وشال بھی ہوئے تو اے تھوڑا جہاں پرام جو اتوار تک اتھے داس نے حاضری بھرنی سی شکروار تک داس حاضری پرے گا اور میں اے دو مینے جتھے جتھے حاضری بھردہ رہے ہیں کدھرے دو دن کدھرے تین دن کدھرے چار دن کدھرے پانچ دن اے ریچمنٹ والے بھی میں نگلہ کر دے رہے ہیں بھی پانچ تسی ہفتہ کے یا سی تھی ہفتہ چھ بھی دو دن گھٹا دیتے دو دن بونی سٹریٹ والے انہیں مانگ لے ہیں میں کھن تسی آپس اچھ فیصلہ کر لو کھنے تسی ساڑے گل پا دیتے ہیں اتھے ہفتہ ہونا چاہیدہ سی میں گفر اگلے سال زندگی رہی پکا نہیں زندگی رہی تے وعدہ نباوانگے تو اتھے صرف دو دن گھٹے ہیں اگر دو دن بھی کچھ سنگتانو محسوس ہویا بندہ کوئی قد کہندہ ہوں دے تے اگلے قد انہیں جی سنگتان انہیں کہندہ ہیں انہیں سنگتان یہ بھی میرا تجربہ ہے تو کدھرے ایک قد سجن کدھرے اس طرح دیو خیائی بھی ہوئے تے اسنوں میں سنگتی جو وعدہ کر دیں نا میری زندگی رہی تے دو دن اگلے سال بدا دیں کہ ہر کوئی گل اسی نہیں ہے اس طرح دی نہیں ہے محسوس کرنے دی جو ہے گل نہیں ہے کیونکہ بریج وارٹر دیا سنگتان میں روز دیکھ دا رہے ہیں پنچ ست شریف روز اتھوان دے نشام دے وقت اور جے اُنا دے لئی دو دن داس اتھے چلا جاوے یا تُسی بھی چلے جاؤ پہ حرج کیا گردوارہ گردوارہ دھن گرگن صاحب جی مہاراج دا پرکاش ہے تو اس طرح کے دا اے پرام ہے اتوار والے دن صویرے سیٹھی صاحب نے بھی اپنے گھر دیوان رکھے ہوئے ست تو لے کے دس وجہ تک پہلے آسا دیوار دا کیرتن انہیں دو گھنٹے ایک گھنٹہ داس حاضری بھر کے پھر ساڑھے یارہ تو ساڑھے بارہ اتوار والے دن حاضری گردوارہ بریج وارٹر دے جو ہے بھرے گا اتنے اس وقت پرام سی تن دن داس نے فیڈلفیا حاضری بھر کے پھر واپس چلے جانا ہے اتنے ہی داس کو سماؤں دے امید ہے آپ شام دے سمیں ہموں باقے آوگے جب جی ساودیاں جتنیاں باقی پوڑیاں میرے کل ہو گئی ہیں جتنیاں گروبہ بینے کرائیاں کیونکہ میں دیکھناں ایک ایک پوڑی اتنی گہری ہے کئی کئی دن مانگ دی ہے جو مہاراج کے انہیں سنن نال منک ایشر ہو سکتا ہے مہاں دیو ہو سکتا ہے تو پھر مہاں دیو کتھوں سن دارے آبدی میں گیاتلی ارز کریں برمے کل سن دارے کتھائے برمہ کل سن دارے برمہ کتھا واجک سی برمہ تی کتھا کردہ رہ جاندہ سن دیا سن دیا سمادی لگ جاندی اتنا گہرا اس دادیان اتنی گہری اس دی درشتی اور کہندے نے اسے نہیں پاربتی نو اکھیا سی اپنی پتنی نو تمہرے کل عمر کتھا سن تے عمر کتھا تے نام دی کتھا ان دی یہ پرماتما دی کتھا ان دی یہ جتے اس نے سنائی سی عمر کتھا اسنو عمر گفہ کہندن کشمیر دی چاہے داس نے دیکھیے پہنتی میل پیدل جانا پہند ہے کوئی اکیس ہزار پھٹ دی بلند دی دے بارہ مینے اتھے برف رہن دیے ایک گفہ ہے قدرتی گفہ ہے اور کہندن اتھے بیٹ کہ اس نے تب کیتا ہے یہ اترا کھنڈے برفانی ہمالیہ بتانے کیوں یہ سادمانو سنیاسوانو پانڈوانو مہا دیوانو اور اس طرح دی یوگیانو چنگا لگے اور دور کیوں جائیے دھن گروہ گوبین سنگ جی مہراج بھی اپنا پچھلا جنم ہم کنڈ نال ہمالیہ نالی جوڑ دیں میں اتھے بیٹھ کے تب کیتا ہے میں اتھے بیٹھ کے سادنہ کی دیے سیانے پرشتے اج بھی کہنے دنیا جو کتنے پہاڑ نے پر اس پہاڑ دی اج بھی اپنی مہمہ او جو جب کیتا ہے او جو تب کیتا ہے رشی منی آنے اونا دیاں ہواوا اونا دیاں وائبریشن اونا دیاں لہرہ اج بھی تھے پریر دیاں کھچ دیاں اور تھوڑا جیاں بھی جب کیتا جائے تو اس تھوڑے جیاں جب دی بھی مدد مل دی خیر جس گردوارے دچ بہتا جب تپ ہوئے بہتا بانی دا پاٹ ہوئے یقین جانو اتھو دی وائبریشن بھی کچھ اور ہو جاندی بے چین تو بے چین منوک بھی گردوارے آوے او دی زبان تو باہ گروہ نکلی جاندہ او دے من نو سکون مل جاندہ شانتی مل جاندی تو اج اتنیا بھی چارہ سن کے منوک مہاں دے ہو جاندہ برمی جیسا گینی ہو جاندہ اندر جیسا اندریاں دے رس دی گیرائی نوچھو لیندہ سن دیا سن دیا یوگ دیا یوگتیاں دی پراپتی ہو جاندہ یہ تن دے بیددہ پتہ چل جاندہ یہ تن کف پردان ہے پت پردان ہے کہ بات پردان ہے تن دے بیددہ پتہ چل جاندہ سن دیا ہی سن دیا سارا وگاس نصیب ہو جاندہ کھیڑا کیونکہ پاپ نہ سو جاندہ دنے دکھ نہ سو جاندہ تیسری چوتھی پوڑی جو کچھ گرنانک دیو جی مہاراج سن دی مہمہ بیان کر دیں کل ارز کرنگا آج تیس مہمتی سارے آندا بار بار ہار دکتورت دھنواد بل چک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی مہمہ بیانی مہمہ بیانی موسیقی 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 ایک آگی جو سمسکر پھرکن کو دوری آمد ہے منت کو راس بیٹھاند ہے کنڈائیہ بیٹھاند ہے سمان مجید پر گرسک آشک شب دے شب دے شب دے آشک کوئی گردی بے کوئی سال آرم گنڈے چیزی گردی ہے کوئی گردی سکرہ مدرب کوئی جن یا کوئی جن دے آمد ہے پرماکمہ بیبانی گروہ گانا پامل سونے دے آنڈج روز کے دے آنڈج پامل سپیل دے آنڈج دے آنڈج پامل چل دے آنڈج پامل ساداراں گانڈال گاہ دے یا ساداراں گانڈال پاٹھ کر دے یا راب نام نام آرام کے سنا دے گرسک آشک شب دے شب دے آشک ہے انہیں کے بھوجن چھنا دے ٹھیک ہے بھوجن عمر تو نہیں ہے اوہے کارن کے دری پانڈا ہوئی مہان اور ساوہ سو کر آتے سونے چکلی گردے لیکن بھوٹھ بھوجن نار میٹے کی پانڈے نار نہیں آدھن گرمانن آرائیدہ راڈے نار نہیں ایمی آسکار بھول سکھ آشک شب شب دے جیتی پر کریں گے آشکار آشکام 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 آشکام